اے سچیاں جو تاوالی ماتا توڑی صدا ہی جائے کیا ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ دکشنپور مجد ریلوے پرساسان دوارہ امبیقاپور والسیوں کو ایک اور سویدار دی گئی ہے اب امبیقاپور سے حضرت نجام الدین ایکسپریس ٹرین کو سپر فاسٹ کر دیا گیا ہے شروعات میں یہ ٹرین ٹرین آن ڈیمائنڈ کی روپ میں شروع کی گئی تھی لیکن اب یہ ریگولر چلے گی اس ٹرین کو 6 فروری 2023 سے حضرت نجام الدین امبیقاپور ایکسپریس بن کے چلایا جائے گا حالا کہ ٹرین ہفتوں میں صرف ایک دن چلے گی یہ ٹرین 7 فروری کو امبیقاپور پہنچے گی اور 8 فروری کو یہ ٹرین امبیقاپور سے حضرت نجام الدین ایکسپریس ٹرین بن کا روانہ ہوگی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس ٹرین کا جو نمبر ہے اس کو بدل دیا گیا ہے پہلے یہ ٹرین ٹرین آن ڈیمانڈ فلیکسی فیر بن کے چلا کرتی تھی اس میں قرائے آدھیک لگتا تھا اور اس ٹرین کو کبھی بھی بند کیا جا سکتا تھا لیکن اب اس ٹرین کے نمبر کو بدل دیا ہے اب یہ امبیقاپور کی نیمی ٹرین مانی جاتی ہے حالا کہ یہ خوشی کی خبر ہے لیکن اگر اس ٹرین کو ہفتوں کے 7 دن چلائے جاتا تو تو اور خوشی کی خبر ہوتی آپ کو بتاتے چلیں کہ 19 جولائی کو کیندی ریل منتری اجون ویشنب جی نے حضرت نظام الدین امبیقاپور حضرت نظام الدین گاڑی سنکھیا 04044 اس ٹرین کا ادھگاٹن کیا تھا اور اس کے بعد یہ ٹرین ہفتوں کے ایک دن چل رہی تھی جب اس ٹرین کو شروع کیا گیا تھا تو اس ٹرین کے جس نے بھی کوش تھے سبھی فول ائر کنڈیشن تھے یعنی کہ سیکنڈ اے سی اور تھاڑ اے سی کے کوش تھے اس کے بعد یاتریوں کی مان کو دیکھتے ہوئے بھارتی ریلوے دو سلی پر کوش جوڑے گئے جو کی پریابت بلکل بھی نہیں ہے اب اس ٹرین کا جو نمبر ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے 22408 یعنی کہ سپیشل ٹرین کے جو کیٹیگری تھی اس کو ہٹا دیا گیا ہے ابھی یہ ٹرین اکٹوبر سے نظام الدین سے روانہ ہوگی گاڑی سنخیہ 22408 بن کر اور آٹھ تاری کو یہ ٹرین امبیگا پور سے نظام الدین کی اور روانہ ہوگی گاڑی سنخیہ 22407 بن کر اس ٹرین کو سپر فاسٹ ایک سپیس کا درجہ دیا گیا ہے یہ ٹرین ہفتوں کے ایک دن چلے گی حالانکہ اس ٹرین کو ہفتوں کے ساتھوں دن چلانا چاہیے اور اس ٹرین میں آٹھ سلیپر کلاس کو جوڑنا چاہیے اس کے بعد ہی اے سی کلاس کو جوڑنا چاہیے سرگو جب آسی یہی مانگ کرتے ہیں کہ کوچ کمپوزیشن کو بدلا جائے اور ہفتوں کے ساتھوں دن ٹرین کو چلائے جائے آپ کو بتاتے چلیں گاڑی سنخیہ 22408 یہ ٹرین 6 فروری دوہیار چوبیس کو حضرت نظام مدین سے رات میں 11 بجے روانہ ہوگی جو کہ امبیقا پور پہنچے گی دوسرے دن شام کو 7 بجے وہیں واپسے میں اے ٹرین امبیقا پور سے صبح 7 بج کے 20 منٹ پر روانہ ہوگی جو کہ حضرت نظام مدین پہنچے گی صبح صبح 4 بج کے 25 منٹ پر آئیے آپ کو دکھا دیتے ہیں فرن کا سمیس آڈ نہیں فیلال یہ ہی جانکاری آئی تھی تو فیلال جیسے ہی کسی بھی پرکار کیورگی کو ایلیٹ اس انفرمیشن آئے گی ویڈیو کے مادیم سے آپ کو جروعہ بط کرائیں گے بس آج کی ویڈیو میں تنا ہی باگ با شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کا پسند آئیتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائے کے ویڈیو آپ کو کیسی لگی کیا ہے آپ کا سو جاؤ میں ترین ویڈیو میں با با